سننی جمع تیری چینل سننی جمع تیری چینل ماجوریا دیوی نام مغرمان وزکا تو مغرمان وعدار رجلو زوجتہو وقع امہو الہ آخری الحدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تاوان سمجھنے لگے لوگ بیوی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوستے مہابد کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گنڈوں کی تنظیم کرے گنڈوں کا احترام کرے شور بیمانوں کو اپنا سردار بنا لے شراب نوشیاں آم ہو جائے زناکاریاں آم ہو جائے ریشوی کپڑیاں آم ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکوں پر لاؤنڈیوں سے ناچ کروانے لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان پر لان تان کرے لوگ ان کو برا بھلا کہے جس دل یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی شار و طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی یہ بتائیے کہ نبی نے جو پندرہ خرابیوں کا ذکر کی آج ہمارے اندر ہے اور بولو آج ہمارے اندر ہے کی نہیں آج ہم لوگوں میں پندرہ نہیں ہم لوگ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور بولو گناہ میں ڈوب چکے ہیں کی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بڑا پریشان ہے ادھر دیکھئے مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ ہمارا کردار بگڑ چکا ہے ہمارے کیریکٹر بگڑ چکے ہیں ادھر دیکھئے ترہ ترہ کی بلائیں آ رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا کرونا تین سال تو کرونا رہا اور چوتھے سال میں یا بولو اب تیسرے سال کے آخری میں اومی کرو جو کرونا کا بھی اببہ ہے زور سے بولو جو کرونا کا بھی اببہ ہے آپ کو پتہ ہے ادھر دیکھئے یہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہونا یہ ساری چیزیں بولو اللہ کی سپاہیوں میں سے بولو کیا ہے اللہ تعالی کی بولو یہ ہر چیز سپاہی ہے اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو بم بارود کی ضرورت نہیں ہے جیسے روس بولو بم بارود گرا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں کہ تم کو بم بارود گرا کر کے ہلاک کرے جب بندے کے آمال بگر جاتے ہیں جب بندے کا کریپٹر بگر جاتا ہے زور سے بولو جب بندے کا کردار بگر جاتا ہے جب بندے کا ایمان بگر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی زمین میں زلزلہ پیدا کرتا ہے کبھی بلاؤں کو بھیستا ہے کبھی وباؤں کو بھیستا ہے کبھی ڈنگو مچھر کو بھیستا ہے کبھی کرونا کو بھیستا ہے کبھی عومی کرون بھیستا ہے یہ جو کچھ ہے یہ سم من جانے بلہ ہے اللہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کو بند بارود کی ضرورت نہیں وہ اپنی کسی بھی مخلوق کے ذریعے آپ کو سزا دے سکتا ہے اس لیے توبہ کرو توبہ ہوش میں آؤ ہوش میں موت کو نظروں کے سامنے رکھو آج شب برات ہے ذرا قبرستان جانا اور قبرستان جا کر کے ادھر دیکھو ایک نظر غور کرنا اسی قبرستان میں تمہاری ماں ہے اسی قبرستان میں تمہارے باپ ہے اسی قبرستان میں تمہارے خاندان کے لوگ ہے تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے توبہ کرو جینے کے لیے نہیں آئے ہو مرنے کے لیے آئے ہو زور سے بولو جینے کے لیے نہیں آئے ہو آئے ہو مرنے کے لیے آئے ہو جینا ہے تو نماز پڑھ کے جیو جینا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے جیو جینا ہے تو غریبوں کی خدمت کر کے جیو جینا ہے تو درگوں کے نقش قدم پر جیو بولو جینا ہے تو نبی کی محبت میں جیو یاد رکھئے یہ جینا بھی دور سے بولو قسم خدا یہ اصل جینا ہے اور اس جینے کا مزا جو دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ قبر میں ہے اس سے کہیں زیادہ قیامت میں ہے اجازت دیجئے تو میں آپ کو تیسری حدیث سنا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے ارے بولو ناراض تو نہیں ہوئے اچھا یہ بتائیے اب تک آپ لوگوں نے لنگر کھایا ہے کی نہیں ارے بولو لنگر ملا لنگر ملا ہے کی نہیں حضرت اللہ مولانا یہ دیکھئے اسماعیل صاحب بولنا ہے صبح میں لنگر ملے گا تو جن کو لنگر ادھر دیکھئے آپ یہ نہ سوچئے حضرت کی بارگاہ سے جو لنگر ہے وہ صبح میں ملے گا یقینی بات ہے مولانا کی تقریر سنیں گے تب ہی لنگر کے حق دار ہوں گے اور ورنہ جو چلا گیا وہ کھو گیا زور سے بولو جو چلا گیا وہ کھو گیا اس کا نمبر کٹ گیا تو بالکل ادب سے بیٹھے ایک اور لمبی حدیث سنیے سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو اللہ اللہ مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول بابو الاتسام سفا نمبر تیس کی حدیث سنو ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَا تِيَنَّا عَلَاءَ اُمَّتِي كَمَا عَتَا عَلَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلِ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّالِ حَتَّى اِنْ کَانَ مِنْهُ مَنْ اَتَا عُمَّهُ عَلَانِيَا لَكَانَ فِي اُمَّتِي مَيَّسْنَوْ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلِ تَفَرَّقَتْ عَلَاءَ سِنَتَيْنِ وَسَّبِينَ مِلَّهِ وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِي عَلَاءَ سَلَاسٍ وَسَّبْعِينَ مِلَّهِ كُلُّهِمْ فِي الْنَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا قَالُوا مَنْ هِيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالُ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَسَحَابِي زور سے بول دو سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ ادھر دیکھئے اب لگتا ہے مجمع بیدار ہوا ادھر دیکھئے اجازت ہے زور سے بولے اجازت ہے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ادھر دیکھئے اس حدیث کو اگر آپ غور سے مطلب سن لیں گے تو کوئی آپ کو بہکا نہیں پائے گا ادھر دیکھئے غور سے سنیے نبی نے ارشانت فرمایا آقا نے ارشانت فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہودیوں پر آیا جیسا نصرانیوں پر آیا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا وہ زمانہ میری امت پر ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے اگر ان لوگوں میں کسی نے ماں کے ساتھ بد فیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی کمینہ ایسا ہوگا جو اس کام کو ضرور انجام دے گا نبی فرماتے ہیں جیسے قوم بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئی میری امت کا حال یہ ہوگا ان سے کنیکشن کی وجہ سے ان سے تعلق کی وجہ سے ان سے رشتے کی وجہ سے ان کو گھر میں بولانے کی وجہ سے ان سے دوست کی وجہ سے جیسے وہ لوگ آپس میں لڑکر بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت بھی ان سے دوستی کی وجہ سے تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی مگر کان کھول کر سن لو بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی بہتر وہ جہنمی ہوں گے جن کا تار بہتر فرقوں سے جڑا ہوگا بہتر یہودیوں سے جڑا ہوگا جن کی دوستی انہیں بہتر یہودیوں سے ہوگی وہ بہتر فرقے کے لوگ جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہے تو نبی نے فرمایا مطلب سنیے نبی نے فرمایا لاکھ آدھیاں چلے یہ حدیث کا مطلب ہے یہ مطلب ہے کوئی مطلب آپ کو سمجھائے یا نہ سمجھائے مولانا کیلئر سمجھا رہا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ دوفان آئے لاکھ زمانہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا ہاتھ اٹھاو سارا مجمع ہاتھ اٹھاو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ نیچے کرو اچھے یہ بتائیے نبی نے کیا کہا کہ میری بولو میری امات پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا قوم بنی اسرائیل پر آیا اور بولو قوم قوم بنی اسرائیل کون ہے یہودی اور نصرانی یہ قوم بنی اسرائیل ہے یہ در دیکھیں نبی نے فرمایا کہ جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ وہ کام مسلمان کریں گے اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا کمی نہ ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا جو جو کام ان لوگوں نے کیا میری امت پر وہ زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ بلکل یہودی کے رنگ میں رنگ جائیں گے جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ بھی فرقوں میں بٹیں گے ایک تو پرانا فرقہ جیسے تھا ویسا رہے گا لیکن یہ بہتر اس لیے بڑھ جائے گا کہ انہی بہتروں سے ان کا تار جورا ہوگا انہی بہتروں سے ان کا کیریکٹر ملتا جلتا ہوگا انہی بہتروں کے بولو نظریات سے ان کا نظریات ملتا جلتا ہوگا نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہوگا کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ فرقہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا وہ فرقہ کون ہے بولو اہلِ سنت والجماعت ہاتھ اٹھا کر بولو اچھا یہ بتائیے ہم لوگ نئے ہیں کہ وہابی نئے ہیں زور سے بولو ہم لوگ نئے ہیں کہ وہابی وہابی نئے دیوبندی نئے قادیانی نئے جماعتِ اسلامی نئے بولو اہلِ قرآن نئے شمہ نیازی نئے یہ جتنے فرقوں کا اپنے نام سنا میں گالی نہیں دے رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جتنے فرقیں ہیں یہ سب سو سبا سو برس ڈیر سو دو سو برس کے اندر کی پیدا بار ہے ورنہ اس سے پہلے ان کے باپ دادا سننی تھے لکر دادا سننی تھے شر دادا سننی تھے پر دادا سننی تھے بورو مر دادا سننی تھے پورا خاندان سننی تھا ان کے مفتی مولانا سب سننی تھے لیکن ادھر دیکھئے سو برس کے اندر دو سو برس کے اندر جیسے گیرگی ٹپنے چہرے کا رنگ بدلتا ہے ایسے یہ لوگ بھی مسلمانوں میں بدل گئے جو پہلے سننی تھا آج وہاں بھی بن گیا جو پہلے سننی تھا آج دیوبندی بن گیا جو پہلے سننی تھا آج شمع نیازی میں شامل ہو گیا جو پہلے سننی تھا وہ قادیانی بن گیا پیغمبر نے فرمایا وہ بہتر فرقے جہنمی ہوں گے جن کا تار انہی بہتر یہودیوں سے جڑا ہوگا ہم سننیوں کا تار ان یہودیوں سے نہیں جڑا ہے اگر تار جڑا ہے تو مدینے والے آقا سے جڑا ہے اگر تار جڑا ہے تو سرکار گوسی آزم سے جڑا ہے اگر تار جڑا ہے تو قریب نواز سے جڑا ہے اگر تار جڑا ہے تو دیوان شام سے جڑا ہے اگر تار جڑا ہے تو امام احمد رضا سے جڑا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتر دکھیں جا رہی ہے آپ ایسے بیٹھیں جیسے لگتا سوسرال میں بیٹھیں اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے اور بولو اجازت ہے یہ ہمارے کنکپور کے صلاح الدین بابو سامنے بیٹھے ہیں اس سال انہوں نے ربیل اوپل شریف میں تاریخ لیا لیکن تاریخ اولٹ پلٹ گئی لیکن شک اس بات میں ہے کہ میں اولٹا کے یہ اولٹے کنفیوز دونوں میں سے کسی ایک کی طرف آئے انشاءاللہ آنے والے سال میں ضرور آنگا آپ دل مت توڑیے میری طرف دیکھئے اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے بابو لوگ تو سننی بن کر رہو کیا بن کر رہو ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو سننی ہی فرقہ حق پر ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سننی ہی فرقہ لیکن ہماری اندر بھی کچھ کمی ہے اس کو دور کرو تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا بولو مزار پر آؤ تو گبارہ مت خریدو حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھو مزار پر آؤ تو حلوہ پرانٹھا مت خریدو فاتحہ پڑھو مزار پر آؤ تو خود آؤ بی بی کو گھر میں تالہ بند کر کے رکھو بزرگان دین کی بارگاہ میں آؤ تو حاضری دو پاک صاف نیت کے ساتھ آؤ ورنہ کوئی فیض نہیں ملے گا نہ خدا ہی ملا نہ بسال سنم نہ ایدھر کے رہے نہ ایدھر کے اچھا یہ بتائیے ہر ہرنی سے مشک پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہرنیوں سے بولو ہر ہرنی میں مشک نہیں ہوتا کچھ ہرنیوں کے ناف میں مشک ہوتا ہے وہ ہرنی جو آدم علیہ السلام کی محبت میں آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے گئی تھی آپ نے حضرت آدم نے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے ان کی برکت سے اس کے ناف میں مشک پیدا کر دیا باز ایدھر دیکھیں بعد والی ہرنی بھی گئی مگر لالچ میں گئی کس میں گئی زور سے بولو محبت میں نہیں گئی اس لیے گئی کہ چلو حضرت ہم پر بھی ہاتھ رکھ دیں گے تو مشک پیدا ہو جائے گا لیکن حضرت نے ہاتھ تو رکھا مگر ہرنی خالی لوٹی کیونکہ دل اس کا ٹھیک نہیں تھا تو بزرگوں کی بارگاہ میں آؤں تو دل کو ٹھیک رکھو عورتوں کو گھر میں رکھو اور اگر کوئی عورت آ جائے تو اس کو اپنی ماں بہن سمجھو عزت کی نظر سے دیکھو کما تدین و تدان جیسا کروگے ویسا بھروگے ان احسن تم احسن تم بھلا کروگے تو بھلا ہوگا وین احسا تم فلا برا کروگے تو تمہارا برا ہوگا جیسی کرنی ویسی بھرنی بزرگوں کے مزار پر آئیے تو عدب سے آئیے ادھر دیکھئے آج غلطیاں آپ کرتے ہیں بولو تانہ ہم کو دیا جاتا ہے غلطیاں آپ کرتے ہیں لوگ دیوان شاہ کو گالی دیتے ہیں آج جتنے بھی بیمان لوگ ہیں وہ چاک چوٹاہ پر کسی ہنڈے کے خلاف نہیں بولتے کسی چوڑ کے خلاف نہیں بولتے کسی اتنبابی کے خلاف نہیں بولتے اگر بولتے ہیں تو سرکار پنڈبی کے خلاف بولتے ہیں دیوان شاہ کے خلاف بولتے ہیں مغنوم کچوچوی کے خلاف بولتے ہیں شراغ دیلوی کے خلاف بولتے ہیں جن بزرگوں کے قدم کی برکت سے اسلام پھیلا جن بزرگوں نے کلمہ پڑھایا جن بزرگوں کے بولو جن بزرگوں کے قدم کی برکت سے ہمارے ہندوستان میں اسلام روشن ہوا جن کا یہ لوگ صدقہ کھاتے ہیں انہی کو یہ گالیاں دیتے ہیں یہ گالی کون سنوا رہا ہے آپ اور بولو کچھ نام نہاد مولوی اپنی غلط حرکتوں سے ان بیمانوں کو موقع دیتا ہے بولنے کا ایسے لوگوں سے دور رہیے بزرگوں کی بارگاہ میں آئیے تو عدب سے آئیے عزت سے آئیے عورتوں کو مزار پر آنا منع ہے اچھا ایک بات تو بتائیے اجازت ہے بتائیے نماز ہم پر فرض ہے ہاتھ اٹھا سب لوگ 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 اچھا یہ بتائیے نماز ہم پر فرض ہے اور جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے واجب اور بولو جماعت سے نماز پڑھنا اور جماعت کہاں ہوگی مسجد میں تو حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھی ادھر دیکھئے صدیق اکبر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتی تھی لیکن جب عمر کا دور آیا تو آپ نے اعلان کیا آئے عورتوں آج کے بعد سے تم لوگوں کے لیے مسجد میں آنا منع ہے یہ کس نے منع کیا زور سے بولو کس نے منع کیا حضرت فاروق اعظم نے ادھر دیکھئے جائے سے فاروق اعظم نے منع کیا تو لوگ شکایت پر شکایت کرنے لگے کن سے حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے اے عائشہ نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی صدیق اکبر کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی لیکن عمر کا دور آیا تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا کان کھوڑ کر سوڑیے عائشہ نے جواب دیا یہ بخاری کی حدیث ہے وہاں بھی سن لے ان کی بیویاں آج بھی مسجد میں نماز پڑھ لے جاتی ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ جو حادثہ عمر کے زمانے میں مسجد میں پیش آیا اگر نبی کے زمانے میں پیش آ جاتا تو نبی بھی عورتوں کو روک دیتے اب آپ بتائیے مسجد اللہ کا گھر ہے جب مسجد میں آدمی جا کر کے بتتمیزی کر سکتا ہے زور سے بولو جب مسجد میں جا کر آدمی بتتمیزی کر سکتا ہے تو مزار پر تو اور بتتمیزی کر سکتا ہے تو جیسے عورتوں کو مسجد میں جانا منا ہے ایسے ہی عورتوں کو مزار پر بھی آنا منا ہے اس لیے یاد رکھئے جو آدمی عورت کو لے کر مزار پر آئے گا وہ خالی ہاتھ جائے گا ان کو کوئی فیض نہیں ملے گا آنا ہے تو دل صاف کر کے آؤ آنا ہے تو خود آؤ اپنے اببا کو لے کر آؤ اپنے دادا کو لے کر آؤ اپنے چچا کو لے کر آؤ اپنے بھائی کو لے کر آؤ لیکن بی بی کو گھر میں تالہ لگا کر آؤ ورنہ اگر بی بی کو ساتھ میں لے کر آئے بہن کو ساتھ میں لے کر آئے جوان عورت کو ساتھ میں لے کر آئے تو بے فیض جاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ملے گا یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے آج لوگ بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں بولو گالیاں دیتے ہیں کی نہیں یہ لوگ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولی سڑ گئے گل گئے مٹی میں مل گئے حضرات قسم خداحہ میری طرف دیکھئے میں تو پوری زندگی ان سے لڑائی کرتا ہوں ارے بولو پوری زندگی لڑائی کرتا ہوں نجا نے کتنی لاتھیاں کھائی اس عمر میں کتنے میرے سامنے پسٹول لے کر آئے لیکن مولانا نے یہی کہا کہ سلو تم میرے باپ کو گالی دوگے ماف کروں گا تم ہمارے خاندان کے لوگوں کو گالی دوگے ماف کروں گا لیکن دیوان شاہ کو گالی دوگے سرکار پنڈبی کو گالی دوگے اللہ والوں کو گالی دوگے سرکار خاجہ غریب نباز کو گالی دوگے میرے سرکار آلہ حضرت کو گالی دوگے تو یہ ناچیز اپنی جان تو دے دے گا مگر برداش نہیں کرے گا تمہارا جواب دے گا اے سنیو پوری زندگی آپ کا یہ مولوی مقابلہ کرتا آیا ہے اور جب تک بدل میں جان رہے گی مقابلہ کرتا رہوں گا اور میرا مقابلہ لاتھی سے نہیں ہے حدیث سے ہے ہاتھ اٹھا کر بولو کسے ہے ارزور سے بولو لاتھی سے نہیں ہے ان کا مقابلہ لاتھی اور پسٹول سے ہے جب وہ لاتھی لے کر آتے تو میں حدیث کی لاتھی پیش کرتا ہوں جب حدیث کی لاتھی پڑتی ہے تو ان کی لاتھی ٹوٹ جاتی ہے لڑنے کا یہ وقت نہیں بلکل آپ عدب سے بیٹھیں خوش میں بیٹھیں اجازت ہے تو میں وہ حدیث سنا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں اللہ والے سر گئے گل گئے مٹی میں مل گئے اچھا ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے اور بلو بائیں یہ بائیں دائیں سب بلو یہ سابیر صاحب نے اتنا ساؤن بکس لگا دیا ہے کہ اگر آپ نہ سنو تو آپ کا خصور ہے آپ نے اوڑیسہ کے مائک والے کو بولایا ان کے مائک پر سائکرو تقریر میں نے اوڑیسہ کے کونے کونے میں کیا ہے اور اوڑیسہ کے مائک والے کو آپ نے بولایا یہاں یقینی بات ہے انہوں نے ایسی سیٹنگ کی ہے کہ اگر آبا بولو ایسی سیٹنگ کی ہے کہ اگر جو آدمی بولو نہ سنے تو یہ اس کا خصور ہے اجازت ہے چلی بولو اجازت ہے اچھا یہ بتائیے کہ ہم لوگ آگ سے بنے ہیں کہ مٹی سے ارے زور سے بولو زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ میں اس لیے اٹھواتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آیا زور سے بولو ہاں اور دوسرا فائدہ مچھر سے بچے رہے کس سے آج کل ڈنگو مچھر بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہر پارٹی والا اپنا اپنا دھوان چھوڑ رہا ہے مگر ڈنگو مچھر مرنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور یہ چینل والے لوگوں کا مت پوچھئے جناب یہ لوگ ہم لوگوں کی ویڈیو کر کے کبھی چھچندر کبھی بندر زور سے بولو کبھی کتا کبھی بلی ہم لوگوں کے ساتھ لگاتے تھے تاکہ لوگ ہم لوگوں کے چینل کو دیکھیں ایسی غلطی مت کیجئے گا چینل بنایئے اللہ آپ کو ترقید ہے میری دعا ہے لیکن ہم لوگوں کے نام کے ساتھ چھچندر بلی کتا بولو یا بکری ایک مولانا امین القادری ہے انہوں نے بکری کا ذکر کیا تو ان کے سامنے بہت بڑی بکری بنا دیا ارے زور سے بولو ہاں تو ایسی غلطی سے بچا کیجئے اچھا یہ بتائیے کہ ہم لوگ کس چیز سے بنے ہیں زور سے بولو اچھا یہ بتائیے مٹی مٹی سب کی برابر ہے کہ مٹی مٹی میں فرق ہے ارے بولو مٹی مٹی میں فرق ہے ارے بولو مٹی مٹی میں فرق ہے بولے نہیں ارے فرق ہے نا اگر مٹی مٹی میں فرق نہ ہو تو کل سے آپ بنگال میں بھی سیب کا باغ لگائیے کاجو بادان آخروت یہاں انگور ہوگا اور بولو ناسک کے جیسا انگور پیدا ہوگا بھوسابل کے جیسا یہاں کیلہ ہوگا کشمیر والا سیب پیدا ہوگا کیونکہ مٹی بولو مٹی برابر نہیں ہے تو مٹی سے ہم لوگ ضرور بنے ہیں ادھر دیکھئے تو جیسے زمین کی مٹی الگ الگ ہے ایسے ہی سریر کی مٹی الگ الگ ہے مٹی سے ہم بھی بنے ہیں مٹی سے مولانا اسماعیل بھی بنے ہیں مٹی سے حافظ رزمان بھی بنے ہیں مٹی سے آپ بھی بنے ہیں مٹی سے دیوان شاہ بھی بنے ہیں مٹی سے مخدوم پندبی بھی بنے ہیں مٹی سے سرکار آلہ حضرت بھی بنے ہیں مٹی سے کافر و مشرک بھی بنا ہے لیکن سب کی مٹی میں فرقہ ہے اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کی طرف ایٹ بنتی ہے ایت بنتی ہے آپ دیکھیں گے بھٹے میں چلے جائیے آپ کو دو طرح کی ایٹ ملے گی کچھ ایٹ کچھی ملے گی اور کچھ ایٹ پکی ہوئی ملے گی جب ایٹ کچھی ہوتی ہے تو بھٹے کا مالک پلاسٹک سے ڈھک کے رکھتا ہے پلاسٹک اڑھا کر رکھتا ہے لیکن جب ایٹ پک جاتی ہے تو بولو ادھر پھینک دیا آپ بھٹے کے مالک سے پوچھئے اے بھٹے کا مالک جب ایٹ کچھی تھی تو پلاسٹک اڑھا کر رکھا تھا اور جب بھگ گئی ہے تو ایسے ہی تُو نے چاروں طرف ڈال لکھا ہے کیا تم کو خطرہ نہیں ہے کہاں نہیں جناب خطرہ اسی وقت ہوتا ہے جب تک مٹی کچھی ہوتی ہے لیکن جب بھگ جاتی ہے تو سارا خطرہ تل جاتا ہے تو میری طرف دیکھئے مٹی سے ہم بھی بنے ہیں مٹی سے آپ بھی بنے ہیں مٹی سے سب لوگ بنے ہیں ادھر دیکھئے ہم بھی کہتے ہیں کہ زمین کھاتی ہے لیکن زمین سب کو نہیں کھاتی زمین بیمانوں کو کھاتی ہے زمین شرابی کو کھاتی ہے زمین جواری کو کھاتی ہے زمین یہود و نصرانی کو کھاتی ہے زمین گافر و مشرق کو کھاتی ہے زمین بے عمل مسلمانوں کو کھاتی ہے مگر قسم خدا زمین اللہ حوالوں کو نہیں کھاتی کیونکہ اللہ والوں نے اپنے سریر کی مٹی کو اللہ کے عشق کی آگ میں پکا دیا ہے اللہ کے عشق کی آگ میں بختہ کر دیا ہے تو جیسے وہ کل چمک رہے تھے اس سے زیادہ مزاروں میں چمک رہے بات سمجھ میں آئی اگر آگائی تو ایک مثال اور سمجھ یہ آپ لوگ مکان کس چیز سے بناتے ہیں اینٹ سے اور بولو کسی سے کسی کا مکان ادھر دیکھئے پانچ سو برس پرانا ہو بولو کسی سو برس پرانا مان کر چلیے پانچ سو برس پرانا کسی اور کا مکان تو نہیں ملے گا موغل کے زمانے کا مکان مل جائے گا ادھر دیکھئے اگر پانچ سو برس پرانا مکان مل جائے تو اس کی بنیاد کھولیے اور بنیاد کھول کر کے اس کی اینٹ نکالیے تو پانچ سو برس پہلے والی اینٹ ویسے ہی آپ کو ملے گی ان بہابیوں سے پوچھئے کہ اینٹ بولو کس چیز سے بنی ہے اینٹ بھی تو مٹی سے بنی ہے سو برس ہو گئے دو سو برس ہو گئے تین سو برس ہو گئے پانس سو برس ہو گئے زمین اب تک نہیں کھائی اینٹ ویسے ہی چمک رہی ہے میری طرف دیکھئے یہی حال ہے اللہ والوں کا اللہ والے کے پتن کی مٹی اللہ کے عشق کی آگ میں پک جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی اب آپ حدیث سنیے تقریر ختم اجازت ہے چونکہ میرے بعد بہت لوگوں کا نمبرہ بھی دو مولانا باقی ہے کیا نام ہے حضرت آپ کا مولانا باقی بللہ باقی ہے ارزور سے بولو مولانا باقی بللہ نام بھی دیکھئے ماشاء اللہ کتنا شاندر باقی بللہ مولانا باقی بللہ غلام ربانی صاحب ابھی باقی ہے اس لیے جلدی تقریر ختم کیجئے ان کا بھی خیال لکھئے انشاءاللہ جم کے آپ سنیں گے انہوں نے کمرے میں آکے مجھ سے ملاقات کیا کہا حضرت ایک ہفتہ سے کنٹینیو تقریر ہو رہی ہے گلا پھس گیا کیا کہا گلا پھس گیا ہے جس کا گلا پھس جائے دیوان شاہ کا لنگر کھاؤ گلا کھل جائے بہت اچھے بہت اور بولو ہاں تو بلکل آپ عدب سے بیٹھئے اب آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ والے قبر میں زندہ ہے حق ہے اگر اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کرے گا تو پانچ لاکھ کی نام کتنا ہی نام زور سے بولو آ جائے بیٹا آ جائے ہاں پانچ لاکھ لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی سعودیہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ لندن بولو جانے کی ضرورت نہیں ہے گلتی ثابت کرو لیکن یہ گلتی کیا کریں گے خود غلط ہے قسم خدا ادھر دیکھئے حدیث سنیے تبیت نہ چل جائے گی قسم خدا ادھر دیکھئے اللہ حوالے کی محفل ہے قسم خدا آپ کا ایمان جگمگائے گا پورا سارا مجمعہ ہاتھ پھا کر بخاری شریف زور سے بولو بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان صفہ نمبر ایک سو چھیاسی انہی شام بن عربہ رضی اللہ تعلی عنہما قال لما سقط علیہم الحائد فی زمان الولید بن عبد الملی اخذو فی بنائی فبدت لہم قدم ففزو وزنو انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما وجدو اہدا یعلم ذالک حتی قال لہم عربہ لا واللہ ماہی قدم النبی ماہی یا اللہ قدم عمر زور سے بولو سبحان اللہ بس پندرہ بیس منٹ زیادہ سے زیادہ برداشت کیجئے ادازت ہے اور بولو اجازت ہے ہاں جو حدیث میں نے سنائی بخاری شریف پیچ نمبر ون ایٹ شیخ اور بولو اور زور سے بولو ون انام کتنا پانچ لاکھ ان سے کہیے لیکن کوئی یہ نہ سمجھا کہ کرونا تھا آپ تو تین سال سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پانچ لاکھ کہاں سے دے تو حضرات چاہے میں پانچ لاکھ کہوں چاہے دس لاکھ کہوں دینا ہی نہیں پڑے گا کیونکہ غلط ہی نہیں ہے بولو جو میں بول لاؤں وہ پتھر کی لکیر ہے غلط نہیں ہم مطلب سنیے ہشام بن عربہ رضی اللہ نے فرماتے ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں میرے نبی کے روزے کی دیوار گر پڑی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں میرے نبی کے روزے کی دیوار کمزور ہونے کی وجہ سے گر پڑی یا کسی اور وجہ سے گر پڑی دیکھئے سیدنا عمر بن عبد عزیز نے جدید طریقے سے روزہ رسول کی تعمیر کا کام شروع کر بایا کون جلدی بولو حضرت عمر بن عبد عزیز جو خلفاء راشدین میں انہوں نے جدید طریقے سے روزہ رسول کی تعمیر کا کام شروع کر بایا جب تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ نے مزدور کو حکم دیا حضرت لوگ دیکھئے مزدور کو حکم دیا کہ بنیاد کھو دو تو مزدور لوگوں نے بنیاد کھو دنا شروع کر دیا ملوہ پڑا ہوا تھا چاروں طرف مزدور کو پتہ نہیں چل سکا کہ پاؤں شریف کا حصہ کہاں سے کہاں تک ہے مزدور لوگ مٹی کھو دنے لگے کھوتے کھوتے پاؤں کے قریب پہنچ گئے کھوتے پاؤں کے قریب پہنچ گئے ادھر دیکھئے جیسے پاؤں کے قریب پہنچے اچانک پاؤں چمکنے لگا اچانک طلبہ چمکنے لگا اچانک قدم چمکنے لگا ادھر دیکھئے ایسے چمک رہا تھا جیسے موتی چمکتا ایسے چمک رہا تھا جیسے شیشے چمکتے ہو کہاں گئے جو پیمان لوگ جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے تمہارا باہ مر کر مٹی میں مل گیا تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی تمہارا پیمان مول مر کر مٹی میں مل گیا مگر بخاری کی حدیث ہے کہ ادھر دیکھئے کہ جب بنیاد کھو دی گئی تو ادھر دیکھئے اچانک پاؤں چمکنے لگا اب لوگ پریشان یہ پاؤں کس کا ہے چونکہ نبی کے روزہ شریف میں تین مزار شریف ایک میرے نبی کا دوسرا مزار صدیق اکبر کا تیسرا مزار فاروق اعظم کا کہیں مزار شریف دور سے بولو تین لیکن جب پاؤں چمکنے لگا تو لوگ پریشان یہ پاؤں کس کا ہے کوئی بتانے والا نہیں تھا ایک حضرت اروہ جو تابعین میں سے ہے وہ کچھ دوری کچھ فاصلے پر تھے جیسے ان کو خبر ملی وہ دورتے ہوئے وہاں پہنچے روزہ رسول کے قریب پہنچے جیسے پاؤں کا جو غرافیہ دیکھا پاؤں کا نقشہ دیکھا پاؤں کی حیت دیکھی چیک کر کہنے لگے نا واللہ چیک کر کہنے لگے ادھر دیکھے چیک کر کہنے لگے نرو مد جھگڑو ماد قسم خدا یہ میرے مصطفیٰ کا قدم نہیں ہے یہ تو فارود کے عظم کا قدم ہے یہ تو نبی کے عاشق کا قدم ہے یہ حضرت عمر کا قدم ہے ماشاءاللہ نار تکبیل نار رسالت حضرت مصطفیٰ حضرت صحابہ حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے ستر برس زور سے بولی حضرت عمر کو پردہ کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے سترہ نہیں اللہ یہ نجیب الاسلام بھی شاعر ہے میں بول لاؤں ستر اور یہ بول سترہ اللہ اجازت ہے یہ بھی آپ کے علاقے کا ماشاءاللہ بنگال بھی خالی نہیں ہے بنگال میں بھی ایک پر ایک عالم پیدا ہو رہے ہیں اور ایک پر ایک نادخوا پیدا ہو رہے ہیں یہ سب دیوان شاہ کا صدقہ ہے اور جس مدرسے میں مولانا اسماعیل جیسے مدرس ہوں جس مدرسے میں حافظ نزوان جیسے مدرس ہوں یقینی بات ہے اس علاقے میں شاعر بھی ہنڈی میں کم خرج کی بولو اس پیسے کو زور سے بولیے گرو کم خرید دیئے اس مدرسے سے قرآن حدیعہ کرائیے اس مدرسے سے بولو اس نظرانے سے مدرسہ کو آگے بڑھائیے اس نظرانے سے اپنے علماء کو مضبوط کیجئے علماء مضبوط ہوں گے تو مدرسہ مضبوط ہوگا مدرسہ مضبوط ہوگا تو ہمارا دین مضبوط ہوگا اور جب دین مضبوط ہوگا تو ہم دین والے بھی مضبوط ہوں گے تو حضرت کے نظرانہ کو گرو پر مطلق آئیے حضرت کے نظرانہ کو مدرسے میں خرچ کیجئے اس کو آگے بڑھائیے دیکھ رہے ہیں سرکار مجاہید ملت کا مدرسہ اور بولو جنگل کو منگل بنا دیا ہے یہ سرکار مجاہید ملت کا فیزان ہے اور یہ بھی سنیے ایک سچے متولی کی بولو برکتیں ہیں کہ آج اڑیسہ جو دھام نگر جنگل تھا آج ہمارے دیش میں منگل بن گیا ہے اور ایسا منگل بنا کے بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے بولو متقی پرہزگار ایک مجاہید نے ہزاروں مجاہید کو پیدا کر دیا ایک مجاہید نے سیکر مجاہید کو پیدا کر دیا آپ بھی اپنے علاقے کے مدرسہ کو آگے بڑھاؤ اجازت دو تو میں آپ کو آخری حدیث سنا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے اور بولو تھکے تو نہیں ایک صاحب نے مجھ سے کہا ربانی صاحب آج آپ کو پانچ گھنٹہ تقریر کرنی ہے میں نے کہا جناب ادھر دیکھئے پہلے پہلے ہورن پر ہم لوگ تقریر کرتے تھے تو طاقت کم لگتی تھی اب تو اتنا لمبا لمبا ساؤن بکس ہے کہ اگر پہار کے سامنے کر دیا جا تو پہار چکنا چور ہو جا جا اور بولو تو جو ساؤن بکس دیکھئے گانا کے لیے دھول کے لیے ایجاد کیا گیا اس کو اب ہم لوگوں کے کلیجہ کے لیے ایجاد کیا گیا تو کلیجہ پھٹے گا کے سٹے گا اگزاب نے کہا پانچ گھنٹہ میں نے کہا جناب آپ میری طرح دس منٹ بولیں گے تو اُن پر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے ملک الموت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جاؤں کے انتظار کرو بہرحال سارا مجمع باب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو بخاری شریف جلد سانی سفہ نمبر بخاری شریف جلد اول جنازہ کا بیان سفہ نمبر ایک سو اسی انجابر رضی اللہ تیل انہو قول دفن تم آخر فی حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے اببا جنگ اہد میں شہید ہو گئے تو میں نے اپنے اببا کو اسی چٹیل میدان میں قبر کھوڑ کر دفن کرنا شروع کر دیا جیسے دفن کر رہا تھا اتنے میں دوسر شہید کا جنازہ پہنچ گیا اتنا موقع نہیں تھا کہ دوسری قبر تیار کر سکوں میں نے مجبوری میں اببا کی قبر میں دوسرے شہید کو بھی دفن کر دیا یعنی ایک قبر میں دو لوگوں کو دفن کر دیا دفن تو کر دیا مگر دل گھبرانے لگا دل بے چین ہونے لگا کہ کل قیامت میں اببا نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا اببا کی قبر میں میں نے کیوں دفن کیا ایک قبر میں دو لوگوں کو دفن کر دیا اببا کو تکلیف ہو رہی ہوگی حضرت جابر کہتے ہیں کہ دفن کرنے کو میں نے کر دیا مگر چھے مہینہ تک میرا دل گھبرا آتا رہا دل بیچے نہ کروں تو کیا کروں کروں تو کیا کروں کروں تو کیا کروں حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے چھے مہینہ تک برداشت کیا لیکن جب چھے مہینہ پورے ہو گئے تو میں نے ارادہ پکا کر لیا اببا کا مزار الگ بنا دیا جائے اببا کی قبر الگ بنا دی جائے اببا کا جنازہ نکال کر الگ دفنہ دیا جائے یہ بخاری کی حدیث ہے صفحہ نمبر ایک سو اسی جلد نمبر ور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اببا کو چھے مہینہ کے بعد قبر سے کھود کر نکالا تو میں نے کیا دیکھا میرے اببا ایسے لگ ماشاء اللہ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ حضرت جابر نے اپنے اببا کو کتنے دن کے بعد قبر سے نکالا ہاتھ اٹھا کر بولو اور زور سے بولو تین دن میں میت میں بدبو آنے لگتی بولو کوئی مر جائے اگر گرمی کا دن ہو کس کا دن تو میت میں بولو چوبیس گھنٹے میں بدبو آ جائے گی تین دن تو چھوڑ دیجئے ہاں اگر تھنڈا علاقہ ہو جیسے کشمیر ہے نینی تال ہے اور جگہیں ہیں تو تھنڈا علاقہ میں تو دو سال دس سال بھی سال بھی میئی ٹھہر سکتا ہے جہاں برف باری ہو اس لئے بغیر جنازہ پڑھے ہوئے اگر کسی کو زور سے بولو دفن کر دیا گیا تو تین دن کی کوئی قائد نہیں ہے جب تک بدن سلامت ہے چاہے دس سال کے بعد آپ کو نظر آئے اگر ان کا بدن سلامت ملے دس سال کے بعد تو دس سال کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے بولو کیونکہ بدن بولو جب تک سلامت رہے گا جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی یہ مسئلہ تھا تو میں نے بیان کر دیا حضرت جابر نے اپنے اببا کو کتنے دن کے بعد قبر سے نکال چھے مہینہ کے بعد ان لوگوں سے کہیے جو لوگ کہتے دیوان شاہ مر گئے ان سے کہیے تمہارا با مر گیا تمہاری ماں مر گئی تمہارا مولوی مولانا سب مر گیا اور بولو مر گیا مردود جس پہ فاتحہ نہ درود اللہ والے مرتے نہیں باعمل عالم ان کو مٹی نہیں کھاتی باعمل حافظ قرآن آج ایک حافظ بنائے بچہ پکہ حافظ بہت شاندار دولہ بنے گا دیکھئے گا آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائیے تاکہ قیامت میں آپ کے سر پر تاج ہو بیٹا بھی روشن ہو ماں باپ بھی روشن ہو قسم خدا ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو جب لوگ دفن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبر سے کہتا ہے قبر اس سینے میں تیرا قرآن ہے تیرا کلام ہے تو حافظ قرآن کو بھی مٹی نہیں کھاتی بامل علماء کو بھی مٹی نہیں کھاتی شہید کو بھی مٹی نہیں کھاتی اور اللہ کے ولی کو بھی مٹی نہیں کھاتی اے سنیوں تم بھی اپنا عمل بزرگوں کی طرح گزارو تمہیں بھی مٹی نہیں کھائے گی مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خات میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے جہاں رہیے سنی بن کر رہیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے آج شب برات ہے اب ٹائم نہیں کہ میں حدیث سناؤ چونکہ دو دو علماء باقی ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ شب برات بولو پٹاکا پھورنے کی رات نہیں ہے بولو شب برات آتش بازی نہیں آتش بازی کی رات نہیں ہے شب برات قرآن پڑھنے کی رات ہے شب برات بولو اپنی بخشش کرانے کی رات ہے اور ماں باپ کی بخشش کرانے کی رات ہے شب برات اپنے خاندان کے لوگوں کی بخشش کراؤ گناہوں سے توبہ کرو جیسے دنیا میں ہر ملک میں ادھر دیکھو سال بھر میں حساب ہوتا ہے کہ ملک گھاٹے میں ہے کہ ملک فائدے میں ہے ہمارے ملک کا حساب مارچ میں ہوتا ہے بولو ہے کہ کون بندہ سال بھر میں کتنا نیک کام کیا اور کسی نے کتنی برائیہ کی اور آنے والے سال میں کون کیا کیا کرے گا وہ ساری چیزوں کا فیصلہ آج ہی کی رات میں ہوتا ہے اس لیے آج کی رات کو برباد مت کیجئے تقریر سن کر نہ شریف سن کر جو موقع ملے نہ فیل پڑھ حضرت کی بارگاہ میں با وضو جائیے حاضری دیجئے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے رشتے داروں کے لیے دعا کیجئے چلتے چلتے ایک حدیث چھوٹی سی سنا دیتا سارا مجموع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ دعا علیہ وسلم منزار قبر والد یوم الجمعہ وقر یاسین فغفر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو بیٹا اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت جو بیٹا اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت جو بیٹا دن کیا کرے سورہ یاسین پڑھے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ادھر دیکھئے شب برات یہ وہ مقدس شب ہے کہ حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ اس شب میں جب رات کی تنہائی آئی تو میں نے دیکھا کہ نبی بستر پہ نہیں ہے میں نے نبی کو ڈھوڑنا شروع کیا نبی کی دھر گئے جب میں ڈھوڑنے لگی تو میں کیا دیکھا حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ نبی شنت البقی میں اپنے رشتہ داروں کی قبر پر قرآن پر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے حق میں دعا کر رہے ہیں تو قبروں پر جانا آج کی شب میں خاص کر نبی کی سنت ہے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو نبی کی جدر جائیے نبی کی سنت ہے گھر جائیے تو یقینی بات قبرستان ضرور جائیے اور جا کر ماں باپ کی روحوں کو سباب پہنچائیے رشتہ داروں کو سباب پہنچائیے اور اللہ سے اسی قبرستان میں دعا کیجئے اور حضرت کے آستانے پر بھی دعا کیجئے ای اللہ ان قبرستان والوں کے صدقے تو فہل ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہمارے بچوں کو نیک بنا ہماری بیوی کو تندرستی دے ہمارے بچوں کو تندرستی دے ای اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما جو بھی دل میں نیت ہو تمام قبرستان والوں کے وسیلے سے اور حضرت کے وسیلے سے آپ اپنے حق میں تمام بچوں کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو جم کے گفتگو ہوگی چونکہ یہ موضوع ایسا تھا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اسی موضوع پر خطاب کیا جائے کیونکہ آخری شم میں آپ میری تقریر کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مجھ سے بولنے میں قصد سا و لفظ مانن کہیں سے سب قتل سانی بس سلام بلہ مجھ بلہ جائے پڑھو نماز رکھو روزہ حج کرو یارو یہ تقوی زندگی کو ایک نیا پرواز دیتا ہے اتارو چادر غفلت کو فورا چاک کر ڈالو مسلح تیری مسجد کا پجھے آواز دیتا